بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اروبا ما یودو الذین کفروا لو كانوا مسلمین وہ وقت آئے گا جب یہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلم ہوتے صورت الحجر آیت نمبر دھو ان نشان اکہوالابتار یقینا جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہے صورت القوصر آیت نمبر تین ومن یعمل سوءا او یغلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل سوءا او یغلم نفسه ثم یستغفر اللہ یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالی سے استغفار طلب کرے تو وہ اللہ تعالی کو بخشنے والا مہربان پائے گا سورت النساء آیت نمبر ایک سو دس اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ ایسا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی وہ زندہ ہے قائم رکھنے بالا ہے سورت البقرہ آیت نمبر دو سو پچپن واللہ بما تعملون بخیر اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے سورت الحدید آیت نمبر چار فَإِنَّمَعِ الْعُسْرِ يُسْرَا بے شک تشواری کے ساتھ آسانی ہے سورِ علم نشراح آیت نمبر پانچ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَاجِيمِ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پنہا مام لیا کریں سورت النحل آیت نمبر اٹھانوے وَهُوَ الْعَزِیدُ نہیں وَهُوَ الْعَزِیدُ الْغَفُورِ اور وہی سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے سورت الملک آیت نمبر دھو سَيَجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ عُسْرًا اللہ سنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا سورت طلاق آیت نمبر ساتھ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُودُ اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اُتھئی طرف پلٹ آؤ بے شک میرا رب نہایت رحم والا بہت محبت والا ہے سورہ حود آیت نمبر نمبر بے شک صرف میرا رب باقی رہے گا وَيَبْقَوْا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو نہایت گذرگی اور انظمت والی ہے سورة الرحمن آیت نمبر ستائیس ایک دوسری کی اطلاح کرتے رہا کریں ارشاد باری طالع ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَامِ بِالْغُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصُلِحُونَ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بسیوں کو ناحق تباہ کر دے حالکہ ان کے بشندے اصلاح کرنے والے ہوں سورہ ہود آیت نمبر ایک سو سترہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِغًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاعِمِينَ بس انہی بہتری محافظ ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے سورہ یوسف آیت نمبر چونسٹھ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُقْتَالًا فَخُورًا اللہ بالکل پسند ہی کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے اور اکڑنے والے ہوں سورہ نمیسا آیت نمبر چھتیز رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَتًا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اے پروردگار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے سورة الْقَحَف آیت نمبر دس الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام تاریخِ اندہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے سورة الفاتحہ آیت نمبر ایک وَلِكُلِّ اُجْهَتٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَسَّبِقُ الْخَيْرَاتِ ہر شخ ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے تم اپنی نیکیوں کی طرف دوڑو سورة الْبَقَرَا آیت نمبر ایک سو ارسالس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تم آمین